کسی نے ایک سوال کیا شادی کی دن صرف یادگار کے طور پر دلہ دلہن کے فوٹوز لینا صحیح ہے نہیں دیکھیں شادی کے دن یا غیر شادی کے دن یا کوئی اور دنوں میں بھی یادگار کے طور پر فوٹو لینا شریعتا جائز نہیں ہے شریع وجوہات کے تحت فوٹو لینا جائز وجوہات شریع بہت سی ہو سکتی ہے خبریں پہنچانا ہو سکتا ہے انفارمیشن دینا ہوتا ہے آئیڈنٹیفیکیشن ہو سکتا ہے بہت چیزیں ہو سکتی ہیں تو شرعی ضرورتوں کے علاوہ تصویر لینا یا بنانا شریعت نے جائز نہیں یاد رکھی یہ بات کو آپ ذہنشین کر لیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں میں شادی میں یادگار کیا یادگار رکھنا چاہ رہے ہیں آپ بولی ایسی کیا چیز ہوتی ہے اس میں جو آپ کو یاد رکھنا ہے وہی آدمی آپ کو زندگی پر ملیں گا یہی عورت اور لڑکی آپ کو زندگی پر ملیں گا کیا یاد کیا رکھنا ہے زندگی پر یاد کریں گے دس سال بعد ہم اتنے جوانتے شادی ہوئی تھی پھر اس کے اب 20 سال بعد یاد کریں گے ہم اتنے جوانتے ہماری شادی ہوئی تھی ضرورت کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی کوئی ریزن نہیں ہے کیا یادگار میں سونج میں نہیں آتا یہ کونسی یادگار ہے اس کی کیا بینیفیٹس ہوتے ہیں اس کی وجہ تصویر ہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صاحب بخاری کی روایت ہے آدم علیہ السلام کے بعد دس نسل ایسی گزری جب شرک نہیں ہوا اس عمت میں اس کے بعد نوح علیہ السلام سے پہلے کچھ نیک لوگ گزرے پانچ نیک لوگ تھے وہ گزرے اور جب وہ گزر کر چلے گئے تو شیطان اس کے بعد کی عمت اگلی نسل پہ آیا جبکہ ان کے زمانے کے لوگ مر چکے تھے اور آ کر کہا یہ کتنے نیک لوگ تھے تو تم بھی نیکی کرو ان کو دیکھ کر اور ان کو یاد رکھو ان کو تاکہ اس کو دیکھ کر نیکی کرو تو لوگ ان کو یاد کر کے نیکیاں کرتے تھے اس کے بعد کی نسل کے پاس آ اور کہا کہ یہ لوگ کتنے نیک تھے تمہارے بڑے ان کو یاد کر کے نیکی کرتے تھے لہٰذا تم ان کی تصویریں بنا لو اس لیے کہ اب تم کو تو یاد نہیں لو تصویریں دیکھوں گے تو پھر یاد آئیں گا تو نیکی کروں گے تو انہوں نے کہا ہم کو تصویر نہیں آتی بنا تو کہا میں بنا دیتا ہوں اس نے پانچ نیک لوگوں کی تصویریں بنا دی اب لوگ اس کو دیکھ کر نیکی کرنے لگ گئے تصویروں کی کاپی بنائیں دیکھ دیکھ کر نیکی کرنے لگ گئے اگلی نسل کے پاس آیا کہا تمہارے بڑے ان تصویروں کو دیکھ کر نیکی کرتے تھے کیا تم کو سمجھ میں نہیں آرہے تصویریں کیوں ہیں انہوں نے کہا کیوں کہا اس کو دیکھ کر نیکی کرتے تھے تو تم بھی نیکی کرو اب لہذا تصویریں تو خراب ہوتی ہیں ان کے مجسمیں بنا لو سٹیچیوز بنا لو کہا ہمیں تو نہیں آتا کہا میں بنا دیتا ہوں اس نے پانچ لوگ کے مجسم بنا کے دے دیا یہ نسل بھی عبادت میں گیا انہوں نیکی کرتے تھے اس مجسمیں کو دیکھیں اگلی نسل میں آر کہا کہ مجسموں کو چورہوں پر درو دیوار پر ہر جگہ منصوب کرو تاکہ تم راستوں میں چلو دیکھو نیکی یاد آ جائے فلا جگہ دیکھو نیکی یاد آ جائے یہ مجسمیں کیوں کھڑے چورہوں پر تو کہا نہیں تو کہا تمہارے بڑے ان کی عبادت کرتے تھے اور لوگ ان کی عبادت میں لگ گئے نوح علیہ السلام کے آنے تک تو مکمل مشرق ہو چکی تھی دیکھ رہے ہیں تصویر وجہ بنینا بہت خطرناک چیز ہے لہذا تصویر کشی سے جتنا ہو سکتا ہے ہم کو بچنا پڑے گا سوائے شرع ضرورتوں کے یہ یادگاروں کے چکر میں آپ چونکہ کسی کے لئے یادگار وہ ہے تو آپ کو بلیں گا پھر مرے بھی تو یادگار ہوتی نا کہ میں مرے تھے تو ایسے دیکھ رہے تھے پھر پیدایش بھی تو یادگار ہوتی نا پھر پیدا ہو رہے تو ایسے دیکھے تھے پھر پیدایش میں دادا گود میں نانا گود میں چچک گود میں مامو گود میں بھائی کی گود میں پھر اب وہ این نمبر اف چیزیں ہو جائیں گی تو لیمٹ یہ لگا دیجئے کہ ختم نو فوٹو زون کر دیجئے اپنے گھروں بہت سے لوگ ہوتے گھروں میں تصاویریں لگاتے پڑ دادا ایسا بندوخ لکے بٹھے ہوئے سگڑ دادا لاتھی دال کیوں کھڑے ہوئے اس سے پہلے کوئی دادا جن کی ہاتھ سے بنیوی تصویر لگیوے پوری اور کتاب و سنت کی بات ہو رہی ہے لیکن یہ نہیں ہٹ سکتا لیکن یہ خاندانی شان ہے نو فوٹو زون کر دیجئے اپنے گھروں کو کوئی پکچر نہیں ہمارے گھر میں کوئی پھوٹو نہیں ہی ہمارے گھر میں ہم لوگ اس کے عادے نہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں اپنے چاہیتے لوگوں کی پھوٹو ان کا بھی والیٹ نکال لے اور ایسا ہوتا بھی ہے کوئی بھی انسان والیٹ نکال لے جلی سے دیکھتا ہے لوگ کیوں دیکھتے ہیں والیٹ کے طرف جب بھی نکال لیں تو تصویریں دیکھتے ہیں اندر کس کی ہے اکثر تصویر لگی والیٹ کے اندر ادھر تحوید پرستے لگے اندر تصویر رکھتا ہے اپنے چاہیتے ہو تصویر دیکھتے بٹھے ہو کچھ ہوگا تو تصویر دیکھ رہے ہیں ماں کی تصویر انتخال ہو گیا باپ کی تصویر اور پھر جو برائی شروع ہوتی ہے آپ اس کو imagine نہیں کر سکتے کیا کیا ہو سکتا ہے اس لئے کہ اچھے عقیدے پر خواہم رہنا بہت مشکل جاتا ہے برائی کی طرف ایک دن میں انسان نکل جاتا ہے عقیدے کے معاملے میں خاص طور تو نو تصویر نو فوٹو اس کو وہی کیمات کیجئے بہت سے لوگ ہوتے ہیں موبائل فون لے لیتے ہیں بس بیٹا حضور کھچاک کھچاک اس سے تو کوئی مستثنہ ہی نہیں کھچاک اس کے بعد کیا ہے بس یوں ہی ڈیلیٹ کر دیتے پھر تو بھی کھشتے کیوں ہو سمجھ رہے آپ پھر تو آپ کھش لیں گے کل کو اس کو رکھ لیں گا کل کو اس کو پاس کر دیں گا اس کی بہت برائی یاد رکھی ضرورت کے تحت ایک الگ چیز ہے ضرورت ہو سکتی ہے کوئی شرح ضرورت ہے ایسی ہو سکتی ہے تصویر لینا لیکن یہاں تو ضرورت نہیں ہے کہ موبائل میں کیامرا ہے تو بس فوٹو ہاں کھچتے چلا کس کی بھی کھچھ لیں بس بیٹھے بیٹھے کھچھ لیں اور کبھی اس کو جوک بنا دے رہے کبھی اس کو ایڈیٹ کر کے اپلوڈ کر دے رہے تصویروں پر ایک صاحب نے ایک بار ایک شخص کی فوٹو لی اور اس کے بعد جو ہے اپنے فیس بک پر اپلوڈ کر دیا فیس بک پر اپلوڈ کیا تو ایک بنے بنایا فریم فریم پر مالا لگا اور ان کی تصویر اندر لگی دعا کیجئے والے ان کے لیے وہ ہوتا نا ہندو میں مالے چڑھے مرنے کے بعد جو ہوتا ویسا فریم بنا ہوتا ان کی تصویر کو اندر دال دیا اور وہ بڑی خوش ہو گئے اپنے اس کو پروفائل پکچر بنا دیا ان کو بہت اچھا لگا شاید تو تاجب دیکھیں ابھی تو یہ کیا اس کے علاوہ کچھ کر دے تو تو بہت نقصانات ہو سکتے تو بہرحال کوشش کریں کہ آپ ان تمام معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کریں تصویر کا جہاں تک معاملہ ہے